اسلام علیکم دوستو میں ہوں مزمل اور آپ دیکھ رہے ہیں سکول ایٹ ہوم تو آج کی اس ویڈیو میں آپ سے جنرل نالج ایم سی کیوز شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ موسٹ رپیٹڈ ایم سی کیوز ہیں یہ پارڈ نمبر نائنٹین ہے اس سے پہلے ایٹین پارڈ آپ کو اسی چینل پر مل جائیں گے لیکن اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور سالگیو بیل کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکے تو چلتے ہیں آج کے پہلے کوئسٹن کی طرف تو کوئسٹن نمبر وان ہے یہ کوئسٹن نمبر وان کا آنسر ہمارے پاس دی ہے یہ فرانس کے اندر واقع ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو جو مختلف پاس ہیں پوری دنیا کے اندر مختلف ملکوں کے اندر ان کے بارے میں اور جو گلیشنرز ہیں ان کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں یہ بھی کوئسٹن لازمی بنتا ہے جنرل نالج کے پیپر کے اندر تو گریٹ سیڈ برنارڈ ایز ای مانٹین پاس تو یہ گریٹ سیڈ برنارڈ مانٹین پاس یہ کہاں واقع ہے تو اس کا صحیح آنسر ہمارے پاس بھی ہے اٹلی سویڈزر لینڈ کوئسٹن نمبر تھری دنمن گلیشئر اس سیچویٹڈ ان تو دنمن گلیشئر کہاں واقع ہے درائیڈ آنسر ای اینٹارکٹک انٹارکٹک کے اندر یہ گلیشئر واقع ہے پیٹر مینز گلیشئر یہ بھی گلیشئر کے نام ہے پیٹر مینز گلیشئر آپ نے بتانے یہ کہاں واقع ہے تو یہی واقع ہے گرین لینڈ ڈی آپشن اس کا ٹھی ہے گرین لینڈ نیکسٹ ہے ویٹنا جوکل ایز ای گلیشئر سیچویٹڈ ان تو یہ ویٹنا جوکل بھی ایک گلیشئر ہے تو یہ کہاں واقع ہے کوئسٹن نمبر فائیو اس کا آنسر ڈی ہمارے پاس صحیح ہے آئس لینڈ اس کے بعد ہے جو سی ٹی ڈال یہ جو سی ٹی ڈال اس کا آنسر ہمارے پاس بھی ہے نوروے یہ بڑا اہم قویسٹن ہے اس کا جو صحیح آنسر ہمارے پاس ہے وہ ہے سی آفریقہ آفریقہ جو کانٹینٹ ہے اس میں کوئی گلیشئر نہیں ہے برجیون گلیشئر is located in تو برجیون گلیشئر کہاں واقع ہے اس کا صحیح آنسر ہمارے پاس اے ہے چائنا برجیون چائنا کلورگ لیشئر is located in تو کلورگ بھی گلیشئر کا نام ہے تو یہ کہاں واقع ہے اس کا صحیح آنسر ہمارے پاس اے ہے USA تو ہوکر گلیشئر کہاں واقع ہے کوئسٹن نمبر ٹین تو اس کا رائٹ آنسر سی ہے نیوزی لینڈ کوئسٹن نمبر الیون یہ بھی گلیشئر کا نام ہے تو یہ کہاں واقع ہے تو اس کا صحیح آنصر ہمارے پاس A ہے فلوگ فونہ گلیشئر فلوگ فونہ گلیشئر کیا واقع ہے یہ question number 12 ہے اس کا صحیح آنصر بھی ہمارے پاس A ہے فلوگ فونہ گلیشئر یہ الیش گلیشئر بھی ہے تو یہ آپ نے بتانا ہے کہ یہ کہاں واقع ہے تو اس کا صحیح آنصر A ہے سویڈزر لینڈ منٹا کا پاس یہ پاس ہے ایک منٹا کا تو یہ کہاں واقع ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہمارے پاس ہے اے ہے چائنہ منٹا کا پاس چائنہ کویسٹن نمبر ففٹین کوڈک پاس یہ بھی ایک پاس کا نام ہے کوڈک پاس is situated in تو اس کا رائٹ آنسر ہمارے پاس بی ہے پاکستان یہ کوڈک پاس پاکستان کے اندر ہے بی ہے اس کا رائٹ آنسر ہے تو یہ پاکستان کے اندر ہے خیبر پاس لیکن آپ نے بتانا ہے کہ اس کی ٹوٹل لینڈ کتنی ہے تو سی آپشن ٹھیک ہے ففٹی سکس کلومیٹر تو یہ ایک سٹیٹ ہے ایک سٹریم ہے جو کہ بفن اور گرین لینڈ کو علیدہ کرتی ہے تو اس کا نام کیا ہے اس کا صحیح آنسر ہمارے پاس سی ہے ڈیویس ڈیویس is the right آنسر تو وہ کون سی چیز ہے جو اٹلی اور سیسلی کو ایک دوسرے سے جدا کرتی ہے تو صحیح آنسر اس میں ہمارے پاس ڈی ہے میگلن سٹیٹ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے میگلن سٹیٹ تو ایک سٹریٹ ہے ایک نئے ریج ہیل ہے جو انڈیا کو سری لینکا سے جدا کرتی ہے تو یہ چور آپشن ہے لیکن اس میں جو صحیح آپشن وہ سی ہے سنڈائے سنڈائی is the right آنسر تو کون سٹیٹ ہے جو ملیشیا کو سنگاپور سے علیدہ کرتی ہے یہ بھی بڑا ایم کسٹن ہے تو اس کا صحیح آنسر ہمارے پاس بھی ہے جوہر جوہر is the right آنسر یہ ایک باس سٹیٹ ہے جو کہ اسٹیٹ ہے اور دوسرا کون سا ملک ہے جو آپس میں جن کو علیدہ کرتی ہے تو اس کا جو ٹوئنٹی وان ہے اس کا صحیح آنسر سی ہے تیسمانیا تیسمانیا اور اسٹیٹ کو باس سٹیٹ علیدہ کرتی ہے آگے کک سٹیٹ سپریٹ ساؤتھ نیوزی لینڈ فرام تو یہ کک سٹیٹ ہے جو کہ ساؤتھ نیوزی لینڈ کو علیدہ کرتی ہے تو اس میں سے چور آپشن ہے لیکن جو صحیح آپشن ہمارے پاس اے ہے نورت آسٹریلیا انگلیس چینل سپریٹس یہ انگلیس چینل بھی ایک سٹیٹ ہے تو یہ انگلینڈ کو سپریٹس کرتی ہے کہاں سے یہ بڑا اہم قویسچن ہے یہ کافی دفعہ رپیٹ بھی ہو چکا ہے تو اس کا right آنسر بھی ہے فرانس تو وہ کون سی فیمس سٹیٹ ہے جو میڈیٹیرین سی کے اندر ہے تو اس کا right آنسر ہمارے پاس بھی ہے چائنہ سٹیٹ right آنسر is چائنہ سٹیٹ which of the following state separate Asia from North America تو کون سی وہ سٹیٹ ہے جو Asia اور North America کو علیدہ کرتی ہے تو اس کا right آنسر ہمارے پاس پچیس کا ہے بھی blank سٹیٹ right آنسر is blank سٹیٹ تو اس پوری ویڈیو کے اندر اگر کوئی مجھ سے مسٹیک ہوئی ہے کوئی آپشن میں نے غلط بولا ہے تو آپ نے اس کو جو ویڈیو کے نیچے کومنٹس ہوتے ہیں اس میں لازمی منشن کرنا ہے اگر اچھی لگی ہے تو like share ضرور کرنا شکریہ اللہ حافظ